مہزز ویورز امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ خیلیت سے ہوں گے آج کا یہ ٹاپک فیملی لاؤ کے حوالے سے ہے جس میں ہم بسکس کریں گے کہ پاکستانی لاؤز عدالتوں کے اندر فیملی کیسز میں کیسے ایمپلیمنٹ کیے جاتے ہیں پاکستانی سوسائٹیز میں ہسپنڈ اینڈ وائف معاشرے کا وہ ستون ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے دونوں فریقین کے تعلقات ایک بہتر اور اچھے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں اگر ہسپنڈ اپنی وائف کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے ایک ساتھ زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سی اپورچونٹیز حاصل ہو جاتی ہیں اسی طرح خاتون اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو اپنے خامد کے ساتھ مل کے چلا کے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے پاکستانی لاؤز میں فیملی ایکٹ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ ایکٹ ڈیل کرتا ہے اگر وائف بغیر کسی وجہ کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ رہنے سے انکاری ہے تو شوہر کے پاس یہ ریمیڈی اویلیبل ہے کہ میں عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائے جس کے ادر وہ دعویٰ حقوق زنہ شوئی کرنے کا اختیار رکھتا ہے جس میں عدالت وائف کو بلاتی ہے اور اسے حقوق زوجیت بہتر طریقے سے نہ ادا کرنے کی وجہ پوچھتی ہے اگر تو وائف کوئی پروپر وجہ بتانے سے کاثر ہو تو عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارے اور اس کے ساتھ رہنے کا آرڈر پاس کرتی ہے موسیقی موسیقی